بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے آج لہور میں عمران خان کی ریلی ہونے جا رہی ہے اور ڈی سی لہور نے یہ پہلے ہی وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ نے ریلی نکالی تو دفعہ 144 سنافید ہو جائے گا کیا آج دوبارہ کوئی حالات لہور کے خراب ہو سکتے ہیں اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ تک شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے علی گلانی یوسف رضا گلانی کے خلاف آہ جو ان کا سینٹ کا الیکشن تھا اور خرید و فروخت ہو رہی تھی اور علی گلانی کے خلاف فوجداری کیس شروع ہوا تھا قابل سمات قرار دے دیا اسلامباد کے دالت نے علی گلانی کے خلاف کیس اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے آہ رجوع کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نومینیشن پیپرز نہیں دیے جا رہے تھے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے جو رجوع کیا ہے الیکشن کمیشن نے آج سے نومینیشن پیپرز دینے کا اور وصول کرنے کا جمع کرانے اور وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دینا ہے صبح آٹھ بجے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی جو عمران تکاریر پر پابندی کا ایک نوٹفکیشن پیمرا کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اور جس کو آنرابل جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا اور انہوں نے موطل کر دیا تھا یہ اور بات ہے کہ عمران خان کے جو خطابات ہیں چونکہ اب عدالتی حکمات نہیں چلتے اگر عدالتی حکمات چلتے ہوتے تو تین رکنی بینچ نے غلام حمود ڈوگر کو بحال کیا تھا وہ آج تک ان کو عہدے کا چارج نہیں لینے دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ اپنی مرضی کا رہا ہے اور یہ کسی بھی صورت میں عدالتی حکمات کے مطابق نہیں چل رہا اور ان کو کوئی اور چلا رہا ہے اب عمران خان پر جو پابندی ہے وہ ختم ہو چکی اس کے باوجود ٹی وی چینلز کو عمران خان کو لائیو دکھانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اس پر پھر لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کی لاہور آئی کورٹ نے پیمرا کا نوٹفکیشن موطل کیا لاہور آئی کورٹ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنماء کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ میڈیا کی پرپابندی کیسے لگا سکتے ہیں اور یہ تو ازادی اظہار رائے کی کھلم کھلا خلا برزی ہے اس پر پھر شمس محمود مرزا صاحب نے کہا کہ جو پیمرا کا کردار ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیمرا کو پہلے بھی سنگل بینچ کے فیصلے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے اور پیمرا نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی تو اب بھی اگر سنگل بینچ کا فیصلہ آیا تو شاید پیمرا کی جانب سے وہی ہٹ درمی دکھائی جائے اس وجہ سے فل بینچ ہونا چاہیے اور تیرہ مارچ کی تاریخ اس میں مقرر کی تھی اب لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پر ایک فل بینچ بنا دیا ہے لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربرائی میں امیر بھٹی صاحب کی سربرائی میں تین رکنی یہ بینچ ہے اس میں جسٹس شمس محمود مرزا صاحب بھی ہیں اور جسٹس ساجد محمود سیٹی صاحب بھی ہیں یہ تین رکنی بینچ تیرہ مارچ کو عمران خان کی درخواست پر پیمرا پابندی کے خلاف جو درخواست ہے اس پر سماد کرے گا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان کی یہ درخواست ہے اس پر یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کی جانب سے ایک تگڑا فیصلہ پیمرا کے خلاف آنے کی امید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جس مقام پر یہ چلے گئے ہیں اور جس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا اور ان کو عدالتوں میں یہ زلیل بھی ہوں گے اور عدالتوں میں ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا سپریم گوڑا پاکستان میں اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں جو اہم کیسز کی سماعت ہوگی اس میں تین چار کیسز ہیں اس پر میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں بات کروں گا اس میں ایک پیٹیشن ہے وہ ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اچھا اب معاملہ آ جاتا ہے جو موجودہ ہماری اس وقت جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں یوسف رضا گلانی اور یوسف رضا گلانی کا جو الیکشن ہے اور جس طریقے سے یوسف رضا گلانی کا بیٹا خرید و فروخت کا رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان دیرک انصاف کے دو ایم این ایس کو خرید رہا تھا اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نے ووٹ کیسے خراب کرنا ہے ضائع کیسے کرنا ہے اور ناصر شاہ جو سندھ سے پیپس پارٹی زرداری مافیا کے خاص کارندے ہیں ان سے بات کروا رہے تھے ان کے خلاف نہلی ریفرنس دائر کیا گیا تھا یوسف رضا گلانی کے خلاف بھی نہلی ریفرنس تھا اور ساتھ ان کے کیونکہ کرپ پریکٹس کا تھا ان کے بیٹے علی حیدر گلانی کے خلاف بھی تھا اب عمران خان کے خلاف ریفرنس آیا تو ڈائریکٹ نہلی کر دی تھی جبکہ یوسف رضا گلانی کی حد تک کلین چھوٹ دے دی بھئی اب ایک بیٹا ہے خریدار بیٹا وہ گنہگار ہے جس باپ کے لیے خریدہ جا رہا ہے اور جو اس طرح کے ووٹوں سے سینٹ کا ممبر بنے ہے وہ اس کو عام معافی ہے یہ الیکشن کمیشن کا کیونکہ اس وقت جو یہ سارے معاملات کرواتے ہیں وہ بھی پھر اپنے حساب سے چلاتے ہیں علی حیدر گلانی کو الیکشن کمیشن نے کلین چھوٹ دے دی تھی لیکن ساتھ ایک فوجداری کاروائی اسلام آباد کی عدالت میں شروع کی گئی تھی اور اس میں پی ٹی آئی کے ایم اے نے فہیم خان اور جمیل کے خلاف بھی فوجداری کاروائی کا کہا گیا تھا فہیم اور جمیل کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے بے نکاب کیا تھا اور اس بنیاد پر ان کے خلاف بھی کاروائی قاتل کے ساتھ جو مقتول کی فیملی ہے اس کے خلاف بھی کاروائی یہ انوکہ ایک نظام ہے الیکشن کمیشن نے علی حیدر گلانی فریم افہیم خان اور جمیل کے خلاف فوجداری سغاستہ دائر کیا تھا الیکشن کمیشن اپریل دوہزار بائیس میں یوسف رضا گلانی اور ان کے سابداد علی حیدر گلانی سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سنایا تھا الیکشن کمیشن اپریل دوہزار بائیس کو یوسف رضا گلانی سے متعلقہ علامیہ جاری کیا تھا جس میں کھا گیا تھا علی حیدر گلانی فہیم خان اور جمیل کرپ پریکٹس ثابت ہو گئی ہے الیکشن کمیشن اپریل پاکستان کا علامیہ تھا کہ علی حیدر فہیم خان اور کیپٹن ریٹر جمیل کے خلاف کاروائی کی جائے گی ڈسٹرک الیکشن کمیشنر اسلامباد کو فوجداری کاروائی کی ہدایت کی تھی اور انہوں نے استغاسہ دار کیا تھا کیس میں کہا تھا کہ تین سال سزا ہو سکتی ہے علی حیدر گلانی کو اور فوجداری کاروائی میں اب وہ قابل سماعت ہوا ہے اور جو اسلامباد کی عدالت ہے انہوں نے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ام میں نے اس کو رشوت دینے کا کیس قابل سماعت قرار دے دیا اور اب اس کے بعد یہ جو ٹرائل ہے وہ آگے چلے گا لیکن عمران خان کے خلاف جو فوجداری توشہ خانہ کا استغاسہ ہے جو کل تیرہ کے لیے لگا ہوا ہے اس میں ایک ایک ہفتے کی تاریخیں دیکھ کے یہ کاروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے لیکن جہاں کاروائی نہیں چلانی ہوتی 29 اپریل 2022 سے اب اپریل 2023 آنے والا ہے ابھی صرف یہ قابل سماعت ہوا ہے اور ابھی یہ معاملہ آگے چلے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اس ایشو کے اوپر بات کرنی ہے وہ فضل الرحمان کی حوالے سے جو ان کو قربانی کا بکرہ بنانے کے حوالے سے ایک انکشاف ہوا ہے آہ انڈ پہ جو تفصیل ان اس کے اوپر میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خط لکھا گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ خط لکھا آہ یہ جو سینیٹر آزم خان سواتی ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہیں آہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں مختلف جگہوں پر مختلف حلقوں میں جو ریٹرنگ افسران ہیں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ان کو کاغذات نامزد کی جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ دیے جائیں تاکہ وہ فل کر کے اور وہ آپ کو جمع کروا سکیں تو انہوں نے کہا کہ جی آزم سواتی کہتے ہیں پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ریٹرنگ افسران نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نومینیشن پیپرز دینے سے انکار کر دیا اس پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کینڈی ریٹس ہیں ان کو امیجیٹلی ان کا جو حق ہے نومینیشن پیپرز دیے جائیں جس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ کاروائی اور جو آگے الیکشن کا پروسس ہے وہ شروع ہو چکے سکے پنجاب میں صبحی اسمبلی کے عام انتخابات کا بگل بج گیا ہے اور آج سے ہی پنجاب اسمبلی کی تمام دو سو ستانوے نشستیں ہیں پنجاب کی جو ان کی جرنل دو سو ستانوے نشستوں پر کاغذات نمزد کی وصول اور جمع کرانے کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا اور پاکسان تحریکن صاحب کی جو درخواست تھی اس پر پھر الیکشن کمیشن نے آج سے یہ سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور الیکشن کمیشن میں اب یہ معاملہ آگے چلے گا جبکہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کیونکہ محسن نقوی یہ تو کہتے ہیں کہ وہ میری فسٹ گزن نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے اس بات کو وہ انکار نہیں کرتے ڈیپٹی کمیشنر ہیں لاہور کی رافیہ حیدر پاکسان تحریک انصاف نے ان سے رابطہ کیا تھا کل رات ہی کہ ہم نے ریلی نکالنی ہے اور ہمیں ریلی کی اجازت دیجیا روٹ بھی بقاعدہ طور پر دیا تھا اس پر پھر ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں وہ لاہور رافیہ حیدر نے پی ٹی رہنماؤں سے رابطہ کیا اور اجازت دینے سے معذرت کر لی اور انہوں نے ڈی سی نے بتایا کہ پی ایس ایل میچ کی وجہ سے کل ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اچھا پی ایس ایل میچ کہاں پہ ہے اب جانتے ہیں کہ جو گلبرگ میں کلمہ چوک کے ساتھ کذافی اسٹیڈیم ہے ریلی نکلنی ہے وہ پرانے لاہور سے اور وہ روٹ کون سے ہے وہاں سے زمان پارک سے مغل پورا اور وہاں سے وہ جو پرانا ریلوے اسٹیشن والا گڑی شاہو اور وہاں سے ہو کے یہ ریلی کا روٹ ہے اور یہاں کیا کیا جا رہا ہے یہاں کہا جا رہا ہے جی کی پی ایس ایل میچ ہے پی ایس ایل میچ کہاں پہ بالکل اپوزر سائٹ پہ ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی ای نے ریلی ملتوی نہ کی تو دفعہ ایکسو چوالیس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے تیس اپریل کو انتخابات ہونے ہیں آج سے نومینیشن پیپر وصول کرنے جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور الیکشن کمپین کرنے کی جازت نہیں دی جاری پہلے پاکستان تحریکن صاحب نے الیکشن کمپین شروع کی ایک بندہ مرواہ بیٹھے اور اب دوبارہ پاکستان تحریکن صاحب اب پاکستان تحریکن صاحب اس وجہ سے یہ ریلی نکالنے جاری ہے کہ یہ خوف ختم ہو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم را دھمکا کے اور زور زبردستی کر کے ہم ان کو خموش کروا دیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان تحریکن صاحب کا یہ موقف ہے کہ نہیں ہمیں پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے بہرحال حماد عزر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈی سی سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں منع نہیں کیا حماد عزر نے یہ بھی کہا ہے کہ ریلی زمان پارک سے اکبار روڈ ریلوے سٹیشن اور سرکولر روڈ شہالم چوک لوہاری گیٹ چوک اردو بزار بھارٹی گیٹ چوک جائے گے اور اختتام داتا صاحب ہوگا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک ہمیں ریلی سے انکار نہیں کیا گیا لیکن جو ذرائع کی خبر ہے میڈیا ذرائع کی وہ یہی ہے کہ جو کمیشنر ڈی سی لہور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ریلی نکالی تو آپ کے خلاف پھر کاروائی ہوگی اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور یہ اخیر ہو گئی ہے ویسے کہ انتخابات کی تاریخ انانس ہو جائے مریم نواز کے ساتھ پچیس گاڑیوں کی سیکیورٹی ہو اور عمران خان کو ریلی نہ نکالنے دی جائے اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم تو غیر جانب دار نگران سیٹ اپ ہیں پوری قوم دیکھ چکی ہے عمران خان کچھ دنوں سے ایک خدشے کا اظہار کر رہے ہیں ایک تو عمران خان کو اپنی جو ان کی اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے جو ان کو ایک تھرٹ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں دوسری جانب عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کسی اور سیاسی جماعت کو بھی راستے سے ہٹا سکتے ہیں الیکشن رکوانے کے لیے آپ جانتے ہیں یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں عمران ریاض خان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے اور وہ ایک ذمہ دار صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا دعویہ دوست امراض ان کا جو ان کے جو ذرائع ہیں ان کا دعویہ ہے کہ خدا نخواستہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے فضل الرحمن کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے کہ فضل الرحمن کو راستے سے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس سے پھر حالات خراب کیا جائیں گے اور الیکشن ملتوی کرنے کی عمران خان پہلے عمران خان نے نام نہیں لیا ایک خدشیہ کا اظہار کیا عمران ریاض خان اپنے ذرائع سے جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ فضل الرحمن ہو سکتا ہے اچھ اب اس بات کو جو ایک دن پہلے الیکشن کمیشن میں ہمارے سیکیورٹی ادارے اور خفیہ جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے جو ریپورٹ دیا اس میں عمران خان کے بعد دوسرے نمبر پر تھرٹ ہے وہ فضل الرحمن کا کا ہے پھر تیسرے پر بلاول زرداری کا بلاول نے تو پاکستان آنا نہیں ہے فضل الرحمن کا تو انہوں نے بھی تھرٹ کی بات کی ہے اب جو ان کی جانب سے عمران ریاض خان کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ خدا نخواستہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے فضل الرحمن کی گربانی دی جا سکتی ہے فضل الرحمن سے گزارش ہے کہ کسی پر بھروسہ مت کریں موت اور زنگی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اور اپنا آپ کو محفوظ رکھیں اور آپ جانتے ہیں فضل الرحمن ہیں بھی خاموش اور وہ اپنا جو حساب کتاب ہے اپنا مال اپنے جو سمدھی کو اپنے بھائیوں کو اس نے لگوا دی ہے نوکری ہاں گلوا دی ہیں اور جو کروڑوں روپے اور ارمو روپے اس نے حاصل کر لیا ریجینج آپریشن سے اپنا حصہ جو تھا لیکن اب یہ ایک سیریس ایک کنسرن ہے اور اس کو اوپر دیکھنا ہوگا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات